بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شانی ڈریم لینڈ چینل میں ہوں زیشان عباد دوستو میں آج ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں جی میل ایکاؤنٹ بنانے کا طریقے کا پتہ نہیں ہے یا جن کا جی میل ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آگ کی ویڈیو ان کے لئے ہے کہ جی میل ایکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اور جی میل ایکاؤنٹ کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے اس کے فوائد کیاں اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے سال سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ گوگل پہ کرے جائیں گوگل پہ جا کے آپ میل لکھیں جب آپ گوگل پہ جا کے جی میل لکھیں گے تو اس طرح سے وینڈو آ جائے گی یہ جہاں پہ لکھا ہے create a گوگل ایکاؤنٹ انٹر یور نیم اگر آپ نے پہنے سے بنایا ہوا ہے تو اس طرح سے وینڈو آئے گی کہ وہ پوچھے گا کہ آپ اپنا ای میل یا فون نمبر دیں اس کے بعد اپنا پاسورڈ دیں کیونکہ یہ وینڈو اس حوالے سے ہے کہ ہم نے اپنا گوگل ایکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے کریئٹ ایکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فار مائی سیلف تو منیج مائی بزنس تو ہم نے فار مائی سیلف پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے آ جائے گی وینڈو یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ فسٹ نیم اور لاسٹ نیم لکھیں یہاں پہ آپ لکھیں آپ نے کوئی سا بھی نام لکھ لینا ہے جیسے یاسر عباس تو آپ نے نیکٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکٹ پہ کلک کریں گے تو ایک اور وینڈو اپن ہو جائے گی یہاں پہ وہ کہے گا کہ انٹر یور بارٹھ ڈے اینڈ جینڈر یعنی کہ آپ اپنی کب پیدائش آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے اور آپ جینڈر بتائیں یہاں پہ آپ کرک کریں جس ڈیڑھ کو آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ وہ ڈیڑھ لکھ دیں یہ لکھ دیں جینڈر پہ میل ہیں تو میل لکھ دیں فیمیل ہیں تو فیمیل لکھ دیں اس کو کہ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کس نام سے کرنا چاہتے ہیں یاسر عباس کوئی ڈیژٹ بھی دے دیں آپ بارہ ایڈر ایڈر ایڈاو جی مل ڈاٹ کوم نیکسٹ یعنی وہ کہتا ہے کہ پہلے سو لیا گیا ہے تو کوئی اور سے ہم لے لیتے ہیں یہ بھی لیا گیا ہے یہ بھی لیا گیا ہے یہ بھی لیا گیا ہے یعنی کوئی یونیک سا آپ لکھتے ہیں یہ ہمارا اوکے ہو گیا ادھر سے آپ نے کوئی پاس ورڈ دینا ہے کوئی سا بھی آپ پاس ورڈ دے دیں یاسیر نیکٹ کر دیں یہ اب ہمارا ایکاؤنٹ بن گیا ہے پھر نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سکیپ آپ نے یاس آئی ایم ان پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں اب آپ کا یہ گوگل ایکاؤنٹ بن گیا ہے اب وہ کہتا ہے یہ یاسر عباس شانی ایڈ ریڈ آف جی میل ڈاٹ کام نیکسٹ کر دیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا بن گیا ہے نیچے سکرول کرتے جائیں اور یہاں پہ ان کے پالیسی پہ آپ آئی ایگری کر دیں آئی ایگری پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ آئی ایگری پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو نوٹیفکیشن دے گا کہ ہاں آپ کا گوگل ایکاؤنٹ بننا ہے یا نہیں بننا یہ دیکھیں یہ اب بن گیا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنا پاسوارڈ سیو کرنا ہے یا نہیں کرنا جی یہاں سیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیو ہو جائے موبیل میں تو سیو پہ کلک کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں نہیں تو نوٹ نوو پہ یہ دیکھیں اب ہمارا یہ جیمل ایکاؤنٹ بن گیا ہے جیمل ایکاؤنٹ ضرورت کہاں پڑتی جائے جیمل ایکاؤنٹ ضرورت وہاں پہ پڑتی جائے کہ جہاں پہ heo اپنی اپنیconte unique Goodie ڈی بنانا آپ یا کسی ایسے web site انجھ نہیں ہے جہاں پہ وہ آپ کہ بسکت دیکھیں جیمر ایکاؤنٹ یعنی ی میں لیکن دیکھیں یا خت نوبر دیکھیں تو جیسے جب ہم نیو بیل لکھتے ہیں نیس کو چلانے کے لیے تو وہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنا جیمیل ہونڈ بنائیں تو پھر جب آپ اپنا جیمیل بنا لکھتے ہیں تو پھر یہ جب بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو استعمال میں لا کے اپنا یوٹیوب چلا لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جیمیل کاؤنٹ بنا ہے یا نہیں بنا ابھی یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جیمیل کاؤنٹ بنا ہے یا نہیں بنا یوٹیوب پہ جا کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب ہمارا یاسر عباس یہ دیکھیں یاسر عباس شانی ایڈریڈ آف جیمیل ڈاٹ کام بن گیا یہ دیکھیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمیٹ کرنا چاہے ہیں تو کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں